برطرف سولہ ہزار سرکاری ملازمین کی قزمت کا فیصلہ آج ہوگا سپریم کورٹ دن گیارہ بجے اہم کیس کا فیصلہ سنائے گی بلٹانی جنرل کی نظر سانی درخواستیں منظور کرنے کی استعداد جسٹس عمرتہ بن دیال نے ریمارکس دیئے عدالت صرف قانون کو دیکھے گی پنجاب کے میدانی علاقے دھن میں گم موٹروے ایم تری لہور سے سمندری تک پھر بند لہور سیالکورٹ موٹروے اور موٹروے ایم فائف ملتان سے سکھر تک پند لہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موٹل قومی شہرہوں پر بھی دھند کر آج بورے والا حارون آباد بخاول نگر نگر سرائے مغل گگومنٹی اور اش شریف میں حد نگاہ انتخائی کم ہو گئی پرونا کی چوتھی رہر مزید چودہ افراد کی زندگیاں لے گئی گزشتہ چوبیس گھنچے کے دوران اکتالیس ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے دوستو ستتر مصبت نکلے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ چھے چھے فیصے دھرپورٹ کی گئی اسلام آباد میں اوائی سی وزرہ خارجہ کانسل کے غیر معاملی اجلاس کی تیار کیا اوائی سی کی سیکرٹی جنرل حسین ابراہیم اسلام آباد پہنچ گئے فرو خبیب نے اوائی سی کے سیکرٹی جنرل کا استقبال کیا پنزاف کے حلقہ پی پی دو سو چھے خانیوال میں نون لیگ کے رانہ محمد سلیم کامیاب غیر سرکاری نتائج کے مطابق سنتالیس ہزار نو سو پچاسی ووچ لیے پیچھائے امیدوار نورین نشار ڈاہا تینتیس ہزار آٹھ سو پچاسی ووٹ لے سکیں نون لیگ کے کارکنو کا جارشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں تین ایڈیشنل ججز نے حلف اچھا لیا بیرسٹر سردار اجاز اسحاق خان، ارباق محمد طاہر اور سمن رفت انتیاز شامل ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمد ایکسپریسو پلاتے ہیں مینز کافی اوور اکپ اف کافی میں اور آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جانو سن ذرا گانے والے انور رفی صاحب سے ہنہ نیازی ان کے ساتھ ہیں اوور اکپ اف کافی اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے ایک چھوٹی سی دکان سے ٹی وی کی رنگین دنیا میں قدم رکھنے والے ایک ایسے گائیک جنہوں نے نوے کی دہائی میں اپنی سریلی اور میٹھی آواز میں ایک ایسا گانا گایا جس کا نام ہے جانو سن ذرا اور اس گانے کے بعد تمام لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا ڈالا جیہاں گانے کے بول سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں لیجنڈری سنگر انور رفی صاحب کی بات کری ہوں آئیے چل گئے سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ مالک احسان ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صبح کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے آپ جب اٹھتے ہیں کیا روٹین ہے کہ کھا بے شاو بے کھاتے ہیں پراپر برگ فرس کرتے ہیں جی صبح کا میری روٹین ہے الحمدللہ کہ صبح پہلے اٹھ کے نماز بھارہ پر ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور آدھری دیتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد پھر واک پر چلے جاتا ہوں واک سے آکے پھر میں ریاض پر بیٹھ جاتا ہوں ریاض کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں بعض وقت ناشتہ جو ہے وہ پائے کا بھی ہوتا ہے بعض وقت یعنی مختلف اچھا ستھوئے سے ہم شروع کریں گے آپ کے بچپن سے ہم آئیں گے بچپن میں کیسے تھے کہ آپ شرارتی تھے پڑھائی وغیرہ کا شوق تھا کیونکہ یوزیلی جو بچے ایکسرا کریکلر ایکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں ایکٹنگ میں ہوتے ہیں سنگنگ میں ہوتے ہیں پڑھائی میں کہا جاتا ہے اتنے اچھے نہیں ہوتے آپ کیسے تھے سٹوڈنٹ میں الحمدللہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا ایکٹیوٹیز اس وقت بھی ہمارا ایک پیڑٹ ہوتا تھا سکول میں کیا کہ سکتے آپ گیمز یا اکٹیوٹیز تھا گیمز وغیرہ بھی ہوتا تھا موسک کا بھی ہوتا تھا تو میں گیمز میں جاتا ضرور تھا لیکن زیادہ شوق جو تھا وہ موسک کا تھا بچپن سے یہ انیٹ چیز ہوتی ہے ان بلٹک چیز ہوتی ہے بلکل آپ کے ٹائن کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پولیش کیا وہ اصل میں جینز میں تھا نا میرے والد صاحب بھی بالکل سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹی وی کی ایک دکان سے آپ ٹی وی کی رنگین دنیا میں کیسے اداخل ہوئے سٹوڈی کے بارے میں بتائیں بہت سارے دیکھنے والوں کو آپ کی یہ سٹوڈی انسپائر کرے گی میرے بڑے بھائی ابزن ناگیر صاحب جو دنیا میں نہیں رہے وہ سب سے میرے بڑے بھائی تھے وہ ریڈیو ٹیلی ویجن کی ان کی ورک شاپ تھی تو اکثر اوقات کیونکہ بچپن میں سب سے چھوٹا تھا میں مجھ سے چھوٹا ایک اور ہے لیکن وہ میں زیادہ توجہ میرے والد صاحب کی میرے پر زیادہ تھی توجہ کیونکہ ان کے مائنڈ کا بندہ تھا نا میں بچپن صحیح تو توتلی زبان میں بھی میں گاتا آتا تھا تو والد صاحب بڑا بڑا خوش ہوتے تھے اس بات پہ تو میری توجہ اس میوزکر طرف دیکھ کے تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک دن پوچھا کہ یار کوئی گانا تو سناو اچھا تو میں نے نہیں سنایا کیوں تھوڑا سا ججک تھی نا ڈرتا تھا بس تو اتفاق کی یہ بات ہے کہ ان دنوں میں میرا ملاقات ہو گئی کسی کے وساست سے ماسٹر فروز گل صاحب ایک بہت بڑی استیو ہے میوزک کے معاملے میں بھائی لال کے ہوں شاگردوں میں سے تو وہاں میرا بیٹھنا ہوا ایک مرتبہ پھر میں نے اکثر جانا شروع کر دیا وہ مجھے کہتے تھے کچھ سناو میں سناتا نہیں ہوتا تھا میں صرف سنتا تھا میں نے دس سال صرف میوزک کو سنایا کہ کوئی کیسے گاتا ہے رفی صاحب کیسے گا رہے ہیں فلاں بندہ کیسے گا رہا ہے ابزرب کیا سن کے ابزرب کیا سارا سننے سننے کے بعد پھر ایک محفل میں ایسا ہوا کہ میں نے وہاں ایک نغمہ گایا یعنی میرے دور میں ایک پیچھے انتقال ہوا ہے آسیف جویز آسیف جویز مہدی صاحب کا ان کا گانا تھا ربہ سجنا دا میل کرا تھے کلے یعنی دل لگ دا یعنی وہ دور تھا آفشاں بیگم کا مہدی حسن صاحب کا پرویز مہدی صاحب کا غلام آباد صاحب یہ سارے سینئر میں بہت مہت سینئر تھے تو ہمارے استادوں میں سے یہ تو ان کا گانا میں نے سنا تو میں نے وہ سن کے ایک محفل میں میں نے ایسے ریکارڈ کر دیا تو اس محصوف نے جس کے گھر گیا اس نے ٹیپ ریکارڈ میں اس کو ریکارڈ کر لیا میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھا کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ بات ان تک آہستہ آہستہ ایک وقت آتا پہنچ جاتی ہے اسی طرح ہی وہ گانا جو نا وہ سنتے 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 کسی طریقے سے میرے والی صاحب کے پاچ دو ماہ وقت پہنچ گیا اچھا تو میرے ایک بڑے بھائی تھے اشرف ناغی صاحب وہ ریلوے ہیڈکوارٹر میں ملازم تھے تو ان کو شوق تھا والی صاحب کے بعد گانے کا کلاسکل سیکھتے تھے جی فاروک صاحب سے تو کسی نے میرے والی صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کو سونا بڑا اچھا تو میرے والی صاحب نے کہا ہاں ملکل بہت اچھا وہ سمجھ رہے کہ چہیدہ شرف ناغی ہاں جی تو دو تین مرتبہ ایسا ان کو پتا چلا انہوں نے کہا نہیں ظاہرک سیکھ رہا وہ اچھا ہی گا رہا گا رہا تو ایک بندہ نے کہا کہ نہیں نہیں وہ آپ کے چھوٹے بیٹے نوہ سب سے جو انور اس کو سنایے ہو کہتے ہیں اس کو کیسے سنویے اس نے تو کبھی سنایا نہیں مجھے آج تک پھر وہ میرے بڑے بھائی اور انہوں نے مجھے بٹھایا کہتے ہیں ہمارا گانا سنایے وہ تم نے گایا میں نے کہا کہتے ہیں وہ سناو ذرا مجھے تو میرے بڑے بھائی نے مجھے انکرش کیا انہوں نے کہا کہا نہیں یا سناو اببو نہیں آرہا مارے آپ کو کوئی بادی غلط بھی ہوگا تو بلکل شوق ہے آپ کو نوہ آپ گانے کہتے ہیں ہاں کچھ بننا چاہ رہے ہم میں کہنا میں ملے بیک سنگر بننا چاہ رہا ہوں مجھے چونکہ شروع سے میرا سکول آف تھوٹ محمد رفی صاحب تھے تو محمد رفی صاحب جو ہے نا وہ میری گرلک یہ ہے کہ میرے والد محترم کے استادوں میں سے بلکل میرے والد صاحب بھی ان کے ایک استاد ہے یعنی ان کے استادوں میں سے میرے والد صاحب بھی ایک استاد ہے اور آپ کو بھی ان کی شاگردی کا عزاز حاصل بلکل میں تو اپنے اببو کے سادود در انڈیا میں گیا تھا رہا جا کے شکر دو ستھوہ سا ہمارے دیکھنے والوں کو گنگنا کر سنا دیں یہ جانو سنزرا جو گانا ہے جو بیسے تو آپ کی سارے گانے اتنے پاپلر ہیں یہ والا سنا دیں جانو سنزرا پل کے تو اٹھا آنکھوں میں چھپا لوں تجھے تجھے سے چھرل تجھے آ میرے پاس آ جانو سنزرا ہاتھ پہ لکھی تحریر ہے تو سچ ہے کہ میری تقدیر ہے تو تیرا احسا ہے میری جان تنہی کی میرے خوابوں کی دنیا جوا واہ ساسوں میں بسار تجھے تجھے سے چھرل تجھے آ میرے پاس آ کیا آ بات ہے جانو سنزرا جانو سنزرا مجھے نہیں پتا ایک فون رات کو جب آیا بارہ بجے کے قریب تو میں نے فون اٹھایا تو اے مشرف صاحب آگے بولے کہ انور صاحب کی کار رہے ہو میں کہا پا جو سوتا ہاں وہ ستے ہو تو آڈی کس میں جاگ پہ ہی ہے میں کہا پا جو حکم کرو پا جی کی مطلب ہے سمجھے نہیں پتر باہر جاکے ویتا سی لوگ پاگلو ہی دنیا پہ ہی جانو سنزرا جانو سنزرا آڈی کس میں جانو سنزرا